اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک سب خیر خیدت سے ہوں گے امید کرتے ہوں اچھا جناب تو میں یہاں بنا رہی ہوں آج افتار کے لیے چکن ٹکا اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے جنجر گالک پیسٹ لیمو شانک مسالہ باقی سب میں آپ کو ساتھ سب دکھاتی چاہوں گی اور یہاں پہ میں نے کیا کالی چنے بوائل اس کی چاٹ بنے گی انشاءاللہ اور آلو بوائل کی میں آلو اور فش کے کباب بناوں گی ساتھ میں پلاو بھی ہوگا تو جو جو بھی میں ساتھ ساتھ میں بناتی چاہوں گی میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کو تو سب سے پہلے کرتے ہیں ٹکن ٹکے کے لیے مسالہ ریڈی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک پورا پیکٹ ٹک کا مسالہ کا یوز کر رہی ہوں تو اب یہاں لے رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون جنجر اور گالک پیسٹ اور ساتھ میں تقریباً دو ٹیبل سپون کی جتنا میں پہلے میں پاس اور اب یہاں پہ پورا ایک لیمون اس کا میرا سٹرال رہی ہوں اچھا پہ میکس کرتے ہیں اچھے سے دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی چیز کی کمی پیشی ہوئی اچھے سے میکس کرتے ہیں تو لیمون میں نے ہاف یوز کیا کہ اچھے بڑا والا لیمون تھا وہ آدھا ہی ان افتہ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اچھا جی تو یہ رہی ہماری چکن اس سے اس طرح میں نے کٹ لگا لیا تھا یہ تو بھی سے میں یہاں رکھ کے اور یہ ساتھا مسالہ لگاتی چاہتے ہیں اچھے سے اندر جو کٹ کیے میں ہم نے اس میں پھل کرنا ہے اس طرح ہم نے اچھے سے جو کٹنگ کیے لینا اس کے اندر سارا مسالہ بھر دینا ہے اس سے بڑا مزی کا پہل گیا ہمارا انشاءاللہ چکنٹک کا افتہ کی لیا جو سے سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طرح پہت لگا لیا تھے چکن کے ام ام کو مسالہ لگانا ہے اس طرح باقی کے بھی میں چکن ٹکے بناتے رکھتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی اور جب ہمیں چھار تار سے پہلے نکالیں گے اور میں رکھ دیں گے اچھے چیئے تو اب باری ہے آلو اور فش کے کواب کی تو یہاں میں نے آلو تقریباً چھے سے ساتھ لیا تھے چھوٹے ان کو اچھے سے میں نے بیش کر دیا اب اس میں مجھے ڈال دوں گے فش پورا ایک چھے سے اور اب اس میں شامل کروں گی تقریباً ساتھ میں ڈال دوں گے دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون خوٹی ہوئی لال مرچ ہاف کر دے دیوں ہاف ٹی سپون اور اب ڈالوں گے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون یادہ سپائسی نہیں بنانے اس میں ہری مرچے بھی ڈالوں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون اور ساتھ میں میں یہ روشٹ کر کے رکھتی ہو زیرہ اور دھنیا یہ 1 ٹی سپون زیرہ اور دھنیا اور اب یہاں پہ ہری مرچ اور ساتھ میں ہے دھنیا یہ چاپ کیا یہ اس میں شامل کر دوں گے اس میں اور اب اس اگباری اس کو اچھے سے مکس کر دے گی تھوڑا چا لیمن کا جوس پی ڈالوں ایک ٹی سپون اچھے یہاں پہ تھوڑا سا اچھے یہاں پہ سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی کالے چندے کی چاٹ کو تڑکا لگا رہی ہوں تو اس میں پہلے میں ایک دو ٹی سپون اولیو آئل کے لے رہی ہوں اب اس میں شامل کروں گے ایک ٹی سپون زیرہ اور دھنیا دھنیا اسے میں ڈرائی روز کر کے کوٹ کے رکھ دیتے ہیں ایک جہاں میں خاند میں شامل کر دیتی ہوں اب اسے دو منٹ کے لیے فرائے کریں اور اس میں چندے شامل کریں آگے پہلے پیاس آگے پہلے پیاس آگے پیاس خاند میں پہلے پہلے پانچ پکوڑوں کی تیاری پکوڑوں کی تیاری پکوڑوں کی تیاری دیکھیں جوگرٹ لے رہی ہوں یہاں پہ میں یا ریڈی مٹھ بڑے اور ہوں میں دہیش بڑے اور دہیش ڈی رہی ہوں شامل کریں کھٹی مٹھی چٹنی اور جہاں پکوڑوں گے پکوڑوں میں شامل کریں دو ٹکے رکھ دیا ٹرے میں اوون گرم ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کو اوون میں رکھتے ہیں ساتھ میں کچن کی یہ حالت ہے یہ سالہ میں نے کٹنگ کیلئے چلا چاٹ کیلئے بلاو کیلئے رکھے میں یہ سب ہے اور ساتھ میں یہ حالت ہے کوئی نہیں ہوتا ہے اچھے جی تو اب میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے آلو اور فشکی کا باب تو گول گول ٹکیاں بنا گئے انڈا پھنٹا رکھا ہے اس میں ڈپ کروں گی فیبریٹ گرمز لگاؤں گی اس کے باب میں سے فرائے کرتے جائیں گے تو ابھی یہ میں نے انڈے میں ڈپ کر رہی ہوں ڈپ ہو گیا اچھے سے دوسرے آسے میں اس کو تو یہاں بھی کباب ہو گئے پیار ان کو نکالتے ہیں اچھے جی تو ساتھ میں یہاں پہ مٹر پلاو کی تیاری بھی ہو چکی تھی اور اس میں اپنے ڈال دیوں دو عدد چکن کیوپ یہ میں بنا رہی ہوں مٹر کا پلاو اور ساتھ میں میں نے پلاو بریانی کا میں نے ہاف پیکٹیوز کیا ہے کبابیاں ہو رہے ہیں یہاں چکے ہیں اچھے جی تو ابھی پیاس، ٹرماتر، کھیرا، دھنیا، ہاری مرچ یہ سب میں اس میں شامل کرتی ہوں میکس کرتی ہوں اچھے جی اچھے میکس ہو گیا اب اس میں شامل کروں کی چاٹ مسالہ، نمک، لیمو کا رس اور کھٹی مٹھی، املی کی چٹنی اچھے جی تو مٹر پلاو کے لئے یہاں پر یہ مٹر بھی شامل ہو گئے تھے پانی بھی ڈال دی بس ابھی بوائل آنے کا ویٹ ہے پھر چاوہ لیٹ کروں گے اور یہاں پر میرے ہو رہے ہیں کیمے کے سبوں سے اور اس کی ریسپی آلڈی میرے چینل پر ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں مٹر پلاو اور کیمے کے سبوں سے ابھی سٹارٹ کر دیئے ہیں پکوڑ جانا ہوں میں پاپسی ڈال رہی ہی بس یہ لاسٹ ہے پکوڑ اور وہاں اس طرف پچک لاؤ ہو رہا ہے لاؤ ہو رہا ہے لاؤ ہو رہا ہے ابھی سکائے ہیں انکالتے ہیں پھرے میں پر مزی کی خشبو آئے ہیں کریں اس اصابت نکاو رہے ہیں کچن کے سارے کام ہو گئے ہیں کچن کے سارے کام ہو گئے ہیں ختم اور اب افتاری میں تھوڑا سا ٹائم ہے اس لئے میں ابھی ووک کرنے لگی ہوں تو انشاءاللہ ووک کرنے کے بعد پھر افتاری ہوگی تو آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں اور آج کے ووک کو یہیں پہ ختم کرتے ہوں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ